بنگال میں اینائیے کا تابر توڑ ایکشن ممتہ کے کھیمے میں بڑھ گئی ٹینشن بھنسہ پر چونکانے والا خلاصہ نمسکار سپیشل سٹوری میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سنالی بنگال میں ممتہ کے سرکار پر بڑا کالا گیا ہے کیونکہ اینائیے نے یہاں اتنی تگڑی کاروائی کی ہے کہ ممتہ بینر جی کے ہوش ٹھکانے لگ گئے ہیں ٹی ایم سی والوں میں بھگدر مجھ گئی ہے کیونکہ اینائیے کی کاروائی سے ٹی ایم سی کی پوری گینگ سلاکھوں کی پیچھے جا سکتی ہے ٹی ایم سی کے بڑے بڑے نیتہ جیل میں بیٹھے نظر آ سکتے ہیں اور ممتہ کی سرکار گر سکتی ہے دراصل پشم منگال میں ہوئی اکبال پور مومن پور ہنسا ماملے میں کولکتا میں راشتہ جاج ایجنسی یعنی اینائیے نے کئی جدھوں پر تابر توڑ چھاپے ماری کی اس چھاپے ماری میں کئی تگڑے سبوت اینائیے کے ہاتھ لگے ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ ہنسا کے پیچھے ٹی ایم سی کے گرگو کا ہاتھ ہے اور جان پوچھ کر ہندووں کو نشانہ بنایا گیا در کا محول پیدا کیا گیا لیکن ممتہ بینرجی کاروائی کے نام پر تماشا دیکھتی رہی کیوں کیونکہ سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس گھٹا کو انجام دیا گیا دیسل پچھلے سال 9 اکٹوبر 2022 کو کولکتا کے ادبال پور مومن پور میں ہنسا کی گھٹنا گھٹی اسی ہنسا کی جاج کی سلسلے میں راج میں 17 جگہوں پر تلاشی لی گئی سنگددوں کے گھر اور آفیس پریسر میں چھاپے ماری کی گئی بتا دے کہ اس ہنسا کے دوران کئی گھروں میں توڑ فوڑ کی گئی کافی دکانیں جلائی گئی ہندو کو نشانہ بنایا گیا انہی آروپوں پر سنگیار لیتے ہوئے نائی نے ماملہ درج کیا ہے بعد میں گرہ منترالے کی اور سے مانگی گئی ریپورٹ میں کولکتا پولیس نے لگ بھگ چوالیس لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اس ہنسا سے فرہاد حکیم کا نام جڑ گیا ہے جو کہ ٹی ایم سی نیتا ہے اور مامتہ بانرجی کا خاصم خاص مانا جاتا ہے اب فراد حکیم ہی مامتہ کا کھیل بگاڑنے والا ہے جس سے مامتہ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں بتا دے کہ اقبال پور اور مومن پور میں ہوئی ہنسا ماملے میں کلکتا ہائی کورٹ کے نردیش کے بعد 20 اکٹوبر سے نائی نے جاج کا کام سمالا تھا تب ہی سے اس کیس میں روزانہ نئے نئے کھولا سے ہو رہے ہیں آگے کچھ بتائیں اس سے پہلے یہ بتاتے ہیں کیاکھر کیسے اس ہنسا کو انجام دیا گیا درسل بیتن اکٹوبر کو کولکتا کے مومن پور میں شرط پونما کی رات لکشمی پوجا منائی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی ملاد اللہ بی کا بھی تیوہار تھا اب مومن پور علاقہ مسلم بہولی علاقہ ہے ہندووں کے سنکھیا بہت کم ہے تو ایسے میں مسلموں نے ہندووں کے گھروں اور دکانوں پر جبرت اپنے دھار میں جھنڈے لگا دیئے تو ایسے میں ہندو لوگوں نے ان کا بروت کیا جھنڈے کو ہٹا دیا اسے ہٹانے کے بعد ہی ماملہ تناف خون ہو گیا مسلم پکش بھڑک اٹھا ذاتی پر اتر آیا اور آگے ہوا یہ کہ ٹی ایم سے کے تین چار بڑے لیڈر اپنے گرگوں کو ساتھ بہا پہنچ گئے اکبال پور تھانے کا گھراف کر لیا ان کی گنڈا گردی اتنی زیادہ تھی کہ پولیس والے ہی ان کے ڈر کر بھاگ گئے تھانہ خالی ہو گیا اور تو اور پولیس والوں کے مائک سسٹم کو لے کر چلے جاتے ہیں جس میں ٹی ایم سے کے بڑے بڑے نیتا یعنی فرہاد حاکم جیسے ممتہ بینر جی کا قریبی نیتا بتایا جاتا ہے وہ اس سسٹم سے لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چنچن کر ہندو پریواروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایسا بوال موقع پر مچتا ہے کہ سڑکوں پر کھڑی بائیکیں توڑ دی جاتی ہیں ایٹ پتھر برسائے جاتے ہیں ہندو کو نشانہ بنایا جاتا ہے دکانوں کو لوٹا جاتا ہے بوال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہاں بھینکر بمباری شروع ہو جاتی ہے کئی گھروں میں آگ تک لگ جاتی ہے بعد میں لوگوں نے جا کر اقبال پر تھانے میں توڑ فور کی شکایت کی سانیہ لوگوں کا آرورپ ہے کہ پولیس نے ہنسا کرنے والوں پر کوئی کاروائی نہیں کی ہندو کو مارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا جس سے علاقے میں دہشت کا محول پیدا ہو گیا ہندو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے پلائن ہونے لگا یہ ممتہ بینجی سرکار کی کالی کرتو تھے کیونکہ بنگال میں ہندو کے ساتھ سمیں سمیں پر اتیاچار ہو رہا ہے اور ممتہ کی پولیس صرف تماشا دیکھ رہی ہے اور ممتہ بوالیوں کو بڑھاوا دے رہی ہے ممتہ نے اس ہنسا کو بھی دبانے کی کوشش کی ہندو کی آواز دبانے کی کوشش کی لیکن سمیں رہتے ہی بی جی پی نیتاو نے اس ہنسا کو لے کر امید شاہ کو لیٹر لکھا میل کیا اور کہا کہ بنگال پولیس ہندو کو سرنکشن نہیں دے سکتی اس لئے انہیں وہاں پر سینٹرل ریزرف فورس چاہیے اسے کے ساتھ ایک اور گھٹنا گھٹی تھی جو کولکتہ کوچ کے آس پاس کی گئے اس کا ویڈیو بھی گواہ ہے کہ رات میں مسلم لوگوں نے ہندو گھروں کے اوپر حملہ کیا اور کئی ہندو ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر بھاگائے اس علاقے میں بھی ہندو کی سنکھیا کم اور مسلمانوں کا بول بالا زیادہ تھا اسی طرح کئی اور علاقے ہیں جہاں سے اس طرح کی خبریں سامنے آ چکے ہیں لیکن بنگال کی پولیس کی ناکامی اور ممتہ کی تانہ شاہی کے آگے کوئی بول نہیں پایا لیکن بی جی بی کے آکشن سے مومنپور کا یہ ماملہ ہائلائٹ ہوا تو ممتہ کی پولیس بھی کٹ گھرے میں آئی اور ممتہ بینر جی بھی ماملہ کوٹ میں پہنچا تو اس گھرنا پر کلکتہ کوٹ نے سوال اٹھا دیئے کہ جب بمباری ہوئی تو نائے کی دھارہ کیوں نہیں لگائے گئے کیونکہ بنگال پولیس اس ماملے کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ہنسہ کے نام سیدھا سیدھا ٹی ایم سی کے جڑے لوگوں کا سامنے آ رہا تھا ممتہ بینر جی بھی اس کیس میں تماشا دیکھتی رہی ماملے کے وہ دبانے کی پوری کوشش کی گئی لیکن گھٹنا کی ریپورٹ دیکھنے کے بعد گرہ منترالے ایکٹو ہوا اور نائے جانچ کے آدیش دیئے گئے جس کے بعد ٹی ایم سی اور ممتہ بینر جی پر ایسے ایسے کھلا سے ہوئے کی کوٹ کے ہوشڑ گئے ماملے کی جانچ کا رکھ ہی بدل گیا ہنسہ پر جانچ کا دائرہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ایسے میں ممتہ کیا ممتہ کی پولیس بھی نائے کے شکنجے میں آ گئی کہا جا رہا ہے کہ نائے نے بنگال میں جن جن جگہوں پر ہنسہ کو لے کر چھاپے ماری کی وہاں سے کئی اہم سبوت ہاتھ لگے ہیں جو ٹی ایم سی کے بڑے بڑے نیتاو کے راز کھول رہے ہیں بنگال پولیس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں ٹی ایم سی کے کئی لوگ سلاکھوں کے پیچھے جا سکتے ہیں وہیں این آئی این ایس چھاپے ماری میں تین آروپیوں کے گھر سے دار دار ہتیار اور انی آپتی جنک سامان سہت تیتیس لاک ستاسی ہزار تین سو روپے برا مت کیے اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی کے خلاف بھی سبوت ہاتھ لگے ہیں جس کے بار اب ایکشن کی بار یہاں گئی ہے جس سے ممتہ کے بڑے بڑے نیتا سلاکھوں کے پیچھے جا سکتے ہیں اور بنگال میں کھیل ختم ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹے کچھ وقت سے بنگال تو ممتہ اور ان کی تانشاہی نے نرک میں جھوکتیا ہے نہ پولس لوگوں کی سن رہی ہے اور نہ ممتہ دیدی گنڈوں پر آکشن لے رہی ہے یہ بات ہم نہیں بلکہ جاج رپورٹ کہہ رہی ہے ممتہ اور اس کے گرگوں کے کالے راست کھول رہی ہے لیکن اب موڈی شاہ بنگال کو الٹ ہو گئے ہے جس سے بنگال میں ٹی ایم سی کا دی این ہونے والا ہے سپیشل سٹوری میں آج کے لئے اتنا ہی کلنائی مددے کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے کیاپٹل ٹی وی نمسکار میں راجنیتی کرتا نہیں پر راجنیتی کو بہت گہرے تک سمجھتا میں لوگوں کے بیچ رہتا لوگوں کے من کو اچھے سے جانتا ہوں پبلک اور پولیٹکس کی ہر نفس کو خوب پہچانتا ہوں سنگھرش کی سیاست سے سکتا کے سندھاسم تک میں ہر خبر سے کھرا سکش مکاتا ہوں نہ کوئی دور نہ کوئی ریس کیاپٹل ٹی خودتا pół wrapping زیادہ چاہیے در سین